آج کی ویڈیو تین چیزوں کے اوپر ہے اور تینوں چیزیں جو ہیں بڑی دلچسپ ہیں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے اٹلی ایمیگریشن کے حوالے سے ہیں تینوں خبریں ہی اٹلی کے حوالے سے ایمیگریشن کے حوالے سے پہلی خبر اور دوسری خبر ہے فیملی ویزا اٹلی کا اس کے حوالے سے ہے اور تیسری خبر جو ہے یہ ہے اٹلی کے اندر ازائلم سکر کے حوالے سے تو اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان چیزوں میں ان تینوں میں تو پھر آپ ساتھ جڑیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اٹلی کے اندر اور اگر آپ انٹرسٹ نہیں رکھتے تو بلکل آپ جا سکتے ہیں بغیر دیکھیں ویڈیو کو تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی در السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھے جی یہ تینوں خبریں ہیں جو میں نے ابھی نام لیے ہیں تینوں چیزوں کے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے تاکہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے والا کیا ہے کچھ دن پہلے ایک دو تین ہوئے ہیں کہ ایک یوکے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو بات تیہ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اٹلی خاص طور پر اٹلی کے اندر بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان لیگل داخل ہوتے ہیں برحال ہر ملک کے اندر ہو رہے ہیں راستے بنے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اٹلی ایمیگریشن ہے کہ اٹلی ایمیگریشن اوپن کر رہا ہے یا تو اس سال کے اندر میں کرے گا یا پھر اگلے سال سٹارٹ میں ہی ایمیگریشن اوپن ہو جائے گی کن لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اس ایمیگریشن سے ان کو ویزے ملیں گے جو لوگ ان لیگل طور پر اس وقت اٹلی کے اندر موجود ہیں یا جب ایمیگریشن کھلے گی اس وقت جو بھی لوگ ہوں گے ان کو لیگل کیا جائے گا اور بڑی اچھی بات ہے یہ اور سب کو موقع ملے گا پھر جو لوگ چوری چھوپے رہ رہے ہیں ان کو موقع ملے گا وہ سامنے آنے کا اور آکے سامنے آکے کام کرنے کا جو کہ سامنے آکے کام کرنے کا مزہ ہے وہ اور کسی چیز میں چھپ کے کام کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے ہر وقت دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے جی ابھی پولیس پکڑے گی اور ابھی پولیس پکڑے گی تو یہ تو بہت آسانی والی جو بات ہے انہوں نے کی ہے اچھا جی اس کا ریزن اب کیا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا ہے یہ اب آجتہ آجتہ میں ایک چیز بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑی سی باتیں بھی ہوں گی نیوزوں کے ساتھ جو تین نیوزیں ہیں کہ یہ سارا داروں مدار جو ہے ایمیگرنٹ کو روکنے کے لیے ہیں اور یہ بہت زیادہ دباؤ جو ہے یوکے کی طرف سے ڈالا گیا ہے پورے یورپ کے اوپر کیونکہ یورپ کے اندر زیادہ لوگ جو آتے ہیں وہ ان لیگل طریقے سے آتے ہیں جیسا کہ یوکے کے اندر یہاں یورپ میں پہنچ کے یورپ جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں سے یوکے جانا کافی آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے ڈنکی لگا کر یا بائی ٹرک لوگ جو جاتے ہیں ٹرالے کے اندر چھپ کر یا وائی سی جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے تو اس لیے آہستہ آہستہ جو ہے اب بلکہ آہستہ آہستہ کیا اب یہ اقدام اٹھا لیے گئے ہیں ہر شنگن کی کنٹری نے یورپ کی کنٹری نے یہ اقدام اٹھا لیے کہ ان لیگل آنے والوں کو اب روکا جائے اچھا جی ایک تو یہ خبر آگئی آپ کے پاس کہ جو ان لیگل لوگ ہیں ان کو لیگل کیا جائے گا ایمیگریشن کھلے گی اب اسی سال میں کھل جائے یا پھر یہ اگلے سال کے سٹارٹ میں کھل جائے جیسا کہ میں نے بتایا اور یہ پکی بات ہے کہ یہ کھلے گی اب آ جاتے ہیں جی ہم فیملی ویزے کی طرف یہ بات صرف اٹلی کی ہے اٹلی نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جی فیملی ویزے بھی دیے جائیں گے لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک چھوڑی سی شکر کی ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ حق بھی بنتا ہے ان کا کہ فیملی ویزا اس کو دیا جائے گا جو آرڈی جاپ کر رہا ہے بندہ اور وہ شوک رہے گا آرڈی سکس منت کی پیس لپیں جو اپنی سکس منت کی پیس لپیں جو ہیں وہ شوک رہے گا اس کو فیملی ویزا جو ہے ایشو کیا جائے گا دوسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جب اس کی فیملی ویزا لگوانے امبیسی میں جائے گی تو کم سے کم ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ٹوئیئر ویلڈ ہونا چاہیے یہ ایک نارمل سی مرخل میں شرط ہے کوئی یہ شرط نہیں کہہ سکتے یہ ایک اتیاتی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انہوں نے بتائی ہیں یہ دو بہت آسان سا کام ہے یہ دو سال کا آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے یہ کم سے کم مطلب ایک سال کا نہیں ہونا چاہیے یہ دو سال کا ہونا چاہیے یا دو سال سے زیادہ جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اچھے جی اب بات آ جاتی ہے ازائلم سکر کی سیاسی پناہ والوں کی اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کی روک تھام کرنی ہے ازائلم سکر کی روک تھام کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جی اگر کوئی ان لیگل طریقے سے چوری چھپے ان لیگل طریقے سے انٹر ہو کے آ کے یہاں پہ اپنا ازائلم اپلیکشن دیتا ہے تو اس کو فوری طور پہ پکڑ کے واپس اس جگہ پہ بھیجا جائے گا جس کنٹری سے وہ آیا ہے فرض کریں کہ اٹلی کے اندر آیا وہ بوسنیا سے تو بوسنیا کے حوالے کر دیا جائے گا اور ساتھ میں بوسنیا کو فائن بھی کیا جائے گا جو اس کی نیکسٹ کنٹری ہوگی جس سے وہ گزر کے آیا ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے گا مطلب کہ اب ہر کنٹری آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے سٹرک ہو جائے گی ہو گئی ہے کہ آپ وہاں سے سلپ نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ ڈنکی لگا کے آگے نہیں جا سکتے جیسا کہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے آئے ہوں گے ترکی سے آئے ہوں گے استمبول سے یونان میں انٹر ہوئے ہوں گے اور شاید ان کو یہ بھی یاد ہو کہ جب ان کی آپس میں گورنمنٹ کی چپکلکچ ہوئی ٹرکیش کی اور گریگ کی تو ٹرکیش نے اپنی جو فوجیں تھی ان کو اجازت دے دی کہ جو بھی جاتا ہے یونان کی طرف گریگ کی طرف اس کو جانے دیا جائے تو وہاں پہ آرمی کھڑی ہوتی تھی آپ کو کچھ نہیں کہتی تھی کہ بھی جاؤ جدر جانا ہے آپ نے لیکن آگے جو آرمی کھڑی ہوتی تھی وہ گریس کی کھڑی ہوتی تھی جو آپ کو روکتی تھی تو اس کے بعد جب ان کا آپس میں معایدہ جو بھی تھا وہ تیہ ہو گیا تو بقیدہ پھر اسی طرح ہی پھر ٹرکیش آرمی نے ایمیگرن کو روکنا شروع کر دیا تو اب جو سلسلہ ہوگا اب ایسا ہی ہوگا کہ وہ کنٹرییاں جو ہیں جس کنٹری سے آپ گزر کے آئیں گے ایک تو اس کو فائن ہوگا کیا فائن ہوگا یہ ان کا اپنا انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ان کو معلوم ہے وہ فیصلہ وہ نہیں بتایا گیا تو اب وہ کنٹرییاں جس سے گزرنا ہے وہ کنٹرییاں بھی آپ کے اوپر سخت نظر رکھیں گی اور بارڈر کو سخت کریں گی تو لہٰذا اب ان لوگوں کے لیے یہ راستے بند سمجھیں کہ جو ان لیگل طریقے سے یورپ کے اندر انٹر ہونا جو ہے اب ناممکن ہو گیا ہے یا ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ اب سب نے ایکہ کر لیا ہے پورے شنگن نے پورے یورپ نے بیچ میں ہی جو ہے یوکے شامل ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ یوکے کے کہنے سے ہو رہا ہے اور دوسری کنٹرییاں کو بھی پتا چلا ہے اب کہ ہاں ہمارا بھی بہت نقصان ہے تو بالکل اس کی جو روک تھام ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے تو سب نے سگنیچر کیا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان لیگل طریقے سے یورپ کے اندر نہیں گھس سکتے جو لیگل طریقے ہیں وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ ہماری کنٹری میں مت آئیں یہ نہیں کہا بالکل آئیں ہنڈر پرسنٹ آئیں لیکن آپ جو آپ کا لیگل طریقہ کار ہے اس طریقے سے آئیں پھر آگے جو بھی کرنا ہے وہ علیدہ بات ہے یا اور بات ہے ان لیگل طریقے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھائیں ہیں اور ایک اور بات میں کہوں مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے یہ سوال مجھے آئیں گے ازائلم کے اوپر آئیں گے کہ جی کیا ازائلم بند ہو رہا ہے یا ازائلم بند ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی نائنٹین ہنڈر ففٹی ون میں ازائلم کے لیے سیاسی پناہ کے لیے اور اس کو بند نہیں کر سکتا کوئی کنٹری اس کو بند نہیں کر سکتی ہاں اپالا منوے بیٹھ کے باتیں ضرور ہوتی ہیں یہ بند کر دیا ہے اس کنٹری نے بند کر دیا ہے بند نہیں کر سکتی کوئی کنٹری بھی ازائلم بند نہیں کر سکتے ازائلم ان کو اپلیکیشن لینی پڑے گی ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ آپ کا ازائلم اسیپٹ کریں یا آپ کا ازائلم اسیپٹ نہ کریں یہ کام جو ہے یہ کوٹ کا ہے عدالت کا ہے یہ یہ کسی آدمی کا نہیں ہے کہ جی یہ اس کو فوری طور پر کہہ دیا جائے نہیں نہیں آپ لیجیبل نہیں ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنی کنٹری چاہے ہیں ایسا نہیں ہے ازائلم بند نہیں ہوگا یہ میں ابھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوئے سے لائک اور سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفومیشن کے ساتھ اللہ حافظ